نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انادھر ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ابشیق بڑا چاریا مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے آج کرائیسس منیجمنٹ گروپ کے ساتھ بیٹھا کی جس دوران انہوں نے کہا کہ کورونا کے کیس اب تیجی سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں ہم سنکٹ کے مہانے پر کھڑیں کورونا کی دوسری لہر کی طرح تیسری لہر میں کیس بڑھنے کا ٹرنڈ دکھ رہا ہے اس سے نپٹنے کی تیاری لکھیں مکہ منتری نے کلیکٹروں کو نردیش دیا ہے کہ ہر جلے میں دوا اور انجیکشن کا کم سے کم ایک ماہ کا سٹاک رہنا چاہیے ہر جلے میں فیبر کلینک پھر سے شروع کیا جائے اور جلے اس طرح کے علاوہ ہر بلوک میں کوویٹ کیئر سنٹر بنائے جائے انہوں نے ٹیسٹنگ بڑھانے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ سیمپل ریپورٹ چوبیس گھنٹے میں آئی یہ سنشت کیا جائے کرونا مریضوں کے علاوہ کے لئے تین مہینے کے لئے پرائیوٹ اسپتالوں سے مکہ منتری اپچار یوجنہ کے دہت انبند کریں انتر راہی آب آگمن والے اسٹھان جیسے بس سٹینڈ، ریل ونسٹیسن، ایئر پورٹ ان پر بھی ٹیسٹنگ اور سیمپل لینے کی ویوستہ ہونی چاہیے پھر جلوں میں پورو سا سنچالت فیبر کلینک یہ سب دھان سے سنوے فیبر کلینک چالو کرنے ہیں کہ یہ جو چالو ہوں گے یا نہیں یہ طرح چالو کریں اس پہ ہوگا کہ سردی خاصی بھکار ہوا تو فیبر کلینک بھگل میں ہی ہم گئے اور پرنٹ ٹیسٹ کروالیا تو ستکال پتہ چل جائے گا اسپتال جانے کی جوگت نہیں پڑے گی بلاک اس طرح پہ کوویڈ کیئر سینٹر کہاں بنایا جائے یہ تیہ کر لیں لیکن بنانے کی پوری تیاری کر دیں اور ایک بلاک میں ایک کوویڈ کیئر سینٹر کو ہم کی بیاسیل کریں کیونکہ سب اسپتالہ اس کی جوگت نہیں ہے ہم کوویڈ کیئر سینٹر پر رکھنے کی ویبستہ کریں تاکہ ایک دب اسپتال میں بھیڑ بھی نہ پڑے بوجھ بھی نہ پڑے اور باقی اسپتال میں دوسری بیماریوں کا بھی علاج ہوتا رہے اور بلاک اس طرح کے اسپتال کی ویبستہ دیکھ لینا ایک کوویڈ کیئر سینٹر کی تیاری اور ایک بلاک اس طرح پہ جو ہمارا اسپتال ہے اس کی ساری ویبستہیں آپ چیک کر لیجئے مل کے دیکھ لیجئے تتکال ایک کوویڈ کیئر سینٹر آپ پرارمب کر دیجئے تاکہ سامان لکشن والے پوزیٹیب پیسنٹس کو وہاں ضرورت پڑھنے پر بھرتی کیا جا سکے کل سے تین جنوری سے دیکھیں میں آپ سب کو بتائی دیتا ہوں منتری گنھ، سانسد گنھ، بدائے گنھ، جیلا کے پرساسن کے لیکٹر سہید کمیسٹر سہید ویکسینیشن میں مدرپنیس نے بہت ساندار کام کیا ہے چورہ نمی تصم لب آٹھ پرسنٹ اپنا فنسٹو جو گیا ہے لگ بک پنچانوے اور لگ بک بانوے ہمارا دوسرا روج ہونے والا ہے اور اسی کے قارن ہمیں بسواس ہے کہ مہت گمدھیر معاملے کم آئیں گے ایسا لگتا ہے بھی تیاری ہم سب رکھیں گے لیکن اب پندرہ سے لے کے اٹھارہ سال کے بچوں کی کل سے بیکسینیشن سو ہو رہا ہے ہم چون دیر لگائیں ساندھ یہ دستر پہ کرنا ہے ہم کو ہم تو ایک تیک دن میں اٹھائی سٹائی سنتیس لاکھ کر چکے ہیں ہم بیکسین لگنا ہے بیکسین ملتی جائے اور ہم پاتھ ریوٹ اویڈیوں کو لگاتے جائیں کائک لئے ہم دیس دن میں پندرہ دن کا انتیار کریں جتنے جلدی ملے اور تنے جلدی لگا کہ اپنے بچوں کو بھی سرکشت کر لیں ملتی ہے